ملازمین مہر نعیم اللہ تاج بجاج خان حماد خان نیازی کے بس اڈے پر چھاپے چاندر اور چارتیواری کا تقدس بھی پامال اسپطالوں سے زخمی کارکران کو بھی اچھا لیا گیا یہ دیکھیں یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں یہ دیکھیں سب بچے رو رہے ہیں سب پریشان ہیں دہور پولیس نے پی ٹی آئے رہنما سلمان شویب کے گھر کا دروازہ توڑ دیا بیوی اور بچوں کو دھم کیا دو دن کے بچے کا جھولا توڑ دیا اسلام اقبال سمیت دیگر رہنماوں کے گھر پر دعویٰ میاں اسلام کہتے ہیں مستلانہ کاروائیوں سے ڈرنے والے نہیں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اسلام آباد پولیس کے فاشزم کی مثال نہیں ملتی پی ٹی آئی کارکونار کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں چیئرمن تحریک انصاف کی مضمت ٹویٹ میں کہا کہ بغیر وارنٹ ان کو اقواق کیا جا رہا ہے جہاں کارکونار موجود نہیں دس سال سے کم عمر بچوں کو اٹھایا جاتا ہے تمام کارکونار اور ان کے بچوں کی پولی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں دو دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا میرا بیک میں جاتا ہوں 96 ایف آئی ہرز کر دی ہے جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی ہرز تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے پلان بڑا سیدھا تھا اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا میں یہ واضح کر رہا ہوں آج میری گرفتاری کے نئے حکومت کی پلاننگ مکمل تھی اللہ کی مدد اور کارکنوں کی مزاہمت نے پلان کو ناکام بنایا عمران قان کی بول نیوز کے عباس شبیر سے ملاقات کہا شہباز شریف خاموش ہے مریم نواز براہ راست احکامات دے رہی ہے میری اہلیہ اور گھر پر حملہ کرنا بے غیرتی ہے آئیچی میں ذرا سی غیرت ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا بول نیوز شویب شیخ نے کمال بلیری دکھائی ایک ہزار سے زائد لوگوں کی گرفتاری کی فہرست بن چکی ہے الیکشن میں امیدواروں اور جلسے میں معاون ورکرز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف نے اپنے کارکنان اور سپورچرز کو الرٹ چاری کر دیا کہا ورکرز احضیات کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں زمان پاک میں ممکنہ آپریشن کا خادشاہ تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تائر کرے گی فواچ آدری کہتے ہیں پولیس آپریشن پلان کر رہی ہے جب عدالتی وقت ختم ہوتا ہے تو پالتو افسر بل سے نکل آتے ہیں چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں چیف شسر سے کہتا ہوں رات کے لیے بھی خصوصی عدالتیں بنائیں زمان پاک پر حملہ اوجو کہتی تحریک انصاف نے مریم نواز، محسن نقوی اور پولیس آفیسر سمیت اٹھارہ فرانس کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع کرا دی چیف سیکیٹری کو بھی خط لکھ دیا زلے شاہ اور زمان پاک پر جیوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ عمران خان پر مقدمات کی بھرمار ایک اور پرچہ کٹ گیا سیٹی ٹی میں دہشت گردی کا مقدمہ درج جیوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد کے باہر ہنگامہ آرائی کی ایف آئی آر درج اسد عمر، مراد سعید، شبلی پراز، فرو خبیب، حماد عزر سمیت سترہ، رہنمہ بنانسر، زمان پاک میں پیش آئے واقعات کی مزید تین ایف آئی آر کٹ گئی رانہ سنا اولا نے جیوڈیشل کامپلیکس میں بدنظمی کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ڈال دی کہتے ہیں مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت جانا گنڈا گڑتی ہے مریم نواز نے عمران خان کی نام نحاظ سیاست کو بینکاف کر دیا اس لیے وہ مریم نواز کی مخالفت کر رہے ہیں جیوڈیشل کامپلیکس ہنگامہ آرائی کے سیشن عدالت اسلام آباد کا پی ٹی آئی رہنمہ امجھد نیازی سمیت ساٹھ ملزوان کو جیوڈیشل رمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکوم پولس کو شدید زخمی افراد کاپنس سے میڈیکل کرانے کا حکوم تھانہ شالیمار پولیس نے مزید آٹھ پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کر لیا زمان پاک سے گرفتار ایسو دو کارکن ایک روزہ جسوانی رمانڈ پر بھیج دیے گئے آج ای ٹی سی میں پیش کیا جائے گا موجودہ صورتحال سے کیسے نپٹا چاہے لاہور میں نون لی کے عہدے داران سر جوڑ کر بیٹھ گئے پی ٹی آئی کی جانب سے مزاکرات کی پیشکش پر غور شہبان شریف کی زیر سدارت مشابرتی اجلاس میں نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت مریم نواز بھی شاریق امران خان کے جو گھر پہ حملہ ہوا اور یہ قانون کو ان لوگوں نے توڑا ہم اس کے اتجاج کے لیے آئے ہیں ہم اپنے لیڈر امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے کال انہوں نے جو انہوں نے حرکت کری ہے وہ ناقابل قبول ہے سارے پاکستان کا پوری دنیا نے تماشا دیکھا جو بروریت کا مظاہرہ کیا زمان پارک میں پاکستان کی بائیس کلوڑ عوام ازراباد کی شہری ثابت کیا ہے کہ ازراباد کی شہری امران خان کے ٹائگر امران خان کے ساتھ ہے امران خان سے اظہاری ایک چہتی کئی شہروں میں احتجاج حیدراباد جام شورو کراچی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے کارکنوں نے چیرمین ٹی ٹی آئی کے حق میں نارے لگائے امران خان نے مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت پر دھاوا بولا پولیس پر پتھراؤ کیا ازامات کے جواب دینے کی بچائے چلاو گھراؤ کیا جا رہا ہے ماریہ مورنزیب نے ایک بار پھر الزامات کی بھرمار کرتی کہا ریاست اور اداروں کی ڈٹ چالنج کی جا رہی ہے امران خان کانون کو خانسر میں نہیں لارہے اپنی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران معیشت برباد کرنے کا ذمہ دار بھی امران خان کو ٹھہرائیا نگرا حکومت الیکشن ملتوی کرانے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہے یہ جلاو گھیراو کر کے الزام ہم پر ڈال دیتے ہیں فروح حبیب کی میڈیا سے گفتگو مصر رجم شیر چیما بولی مریم نواز خوفناک خاتوں کا روپ دھار چکی ہے کارکن ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے ازحاق دارن سینچ میں ایٹمی پروگرام پر بیان کیوں دیا شاہ محمد قریشی نے کئی سامالات اٹھا دیئے کہا ان کے بیان نے ملک میں نئے بہران کو جنم دیا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ایٹمی احساسوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے امریکہ پاکستان کے ایٹمی احساسوں کی حفاظتی نظام سے مطمئن کمانڈر سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جہوری احساسوں کا نظام محفوظ ہے جورنل آسم اونیو کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں کپتان کی ٹیم میں نئے کھلاڑیوں قیامت کا سلسلہ جارے سابق گورنر کے پی اقبال جگڑا نون لیگ کو خیر آباد کہہ گئے کہتے ہیں نون لیگ کی قیادت پیراشوٹرز کے ہاتھ ہوئیر غمال ہے اجاز الحق نے بھی تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت افتیار کر لی پی جائے کے ٹکٹ پر آئینہ اندخابات میں حصہ لیں گے تمام قانونی ہدایات پر عمل درامت کے باوجود بول کی نشریات بند ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز کی ٹرانس میشن موطل اسلام آباد لاہور فیصل آباد بہاول پور ٹیکسلا ملتان حدرباد گھوٹ کی شکار پور سمیت کئی شہروں میں نشریات بند بول نشریات بند کرنے کے لئے دباؤ ہے کیبل آپریٹرز کی شکار گیم شو ایسے چلے گا کہ ایک مرتبہ پھر دھوم کراچی لکیون مال میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پروگرام ماہی رمزان میں روسانہ شام سات بچے بول انٹرٹینمنٹ پر نشریت کیا جائے گا سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے